جب ملٹری پولیس کو پتا چلے گا کہ میں فرار ہو چکا ہوں تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ کیپٹن جوشی کا قاتل میں ہی تھا اس کے بعد میجر شرط پر جو مسئیبت آنی تھی مجھے اب اس سے کوئی سروکار نہیں تھا لیکن شہر میں میری تلاشی بھی تیزی سے شروع ہو جانی تھی ملٹری پولیس نے سیول پولیس کو خبردار کر دینا تھا اور میری تلاش اور مجھے پکڑے جانے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارنے شروع کر دینا تھے مجھے اس کاروائی کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنے جاسوس کے پاس روپوش ہو جانا تھا وہاں مجھے کسی جگہ کوئی پبلک ٹیلی فان بوت نظر نہیں آ رہا تھا میں ایک بڑے سٹور میں داخل ہو گیا میں نے وہاں سے اپنے جاسوس گھنشام کو فان کیا وہ دکان پر ہی تھا میں نے خفیہ الفاظ میں اسے کہا کہ خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور میں آ رہا ہوں اس نے کہا آ جاؤ میں نے سٹور سے باہر آ کر ایک موٹر اکشا پکڑا اور اس علاقے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں ایک بازار میں گھنشام کی دکان تھی وہ اسی طرح دکان کے اندر اپنے کاؤنٹر کے بیچھے بیٹھا حساب کتاب دیکھ رہا تھا اس کا نوکر چیزوں کو ادھر ادھر سنبھال رہا تھا یاد رہے کہ میں نے جانبوچ کر آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارے جاسوس کی دکان پر کیا چیزیں فرخت ہوتی تھی وہ مسلمان کشمیری نجیاد تھا اور اس کا نام کچھ اور تھا مگر وہ وہاں ہندوانہ نام سے کام کر رہا تھا گھنشام نے مجھے دکان میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا میں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور لکڑی کا تنگ زینہ چڑھ کر اوپر والی کوٹشری میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گیا اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کیا اور مجھے ایک گلے لگا لیا میں نے کہا تمہارے ایکسپلوسیوز نے کمال کر دکھایا اس نے مجھے چار پائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا خود میرے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا تم نے جو کارنامہ کر دکھایا ہے اس نے دلی کی حکومت کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے اسرائیلی جرنیلوں کی ہلاکت کوئی معمولی بات نہیں اس سے دونوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم اسرائیلی حکومت یہ سوچ کر محتاط ضرور ہو جائے کہ بھارت میں ان کے فوجی افسروں کی زندگی محفوظ نہیں میں نے کہا ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا گھنچام بولا میں نے اخبار میں ساری خبر پڑھ لی تھی مجھے یہ بتانے کی تمہیں ضرورت نہیں کہ تم نے دھماکہ خیص سکوچ ٹیپ کس طرح جا کر وہاں لگائی تھی لیکن میں تمہیں تمہاری ہوشیاری اور جررت کی داد ضرور دوں گا ہمیں کشمیر کی جدد جہد آزادی میں کامجاب ہونے کے لیے تم جیسے مجاہد کمانڈو کی ہی ضرورت ہے اب مجھے بتاؤ کہ اس دھماکے کے بعد کیا ہوا اور تم نے جو فون پر کہا تھا حالات خطرناک صورت اختیار کر گئے ہیں تو اصل بات کیا ہوئی ہے میں نے گھنچام کو سارے واقعات شروع سے آخر تک سنا دیے اور کہا اگر میں ذرا دیر کر دیتا یا اس وقت اتفاق سے کینٹین کا ٹرک وہاں موجود نہ ہوتا تو میرا فوجی ہیڈکوارٹر سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں تھا کھنچام کہنے لگا اللہ کا بڑا کرم ہے اب ایسا ہے کہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے باہر نہیں نکلنا ہوگا ان لوگوں کے پاس تمہارے شناختی کارڈ کی تصویر ضرور ہوگی یہ تصویر ملٹری پولیس کے علاوہ شہر کی پولیس کو بھی سپلائی کر دی جائے گی ہو سکتا ہے تمہاری تصویر اخباروں میں پولیس کی جانب سے دیے گئے کسی اشتہار میں چھپ جائے لیکن میرا خیال ہے چونکہ تمہارے فوجی ہیڈکوارٹر سے فرار ہونے میں فوج کی بدنامی کا پہلو نکلتا ہے اس لیے ممکن ہے تمہاری تصویر اخباروں میں نہ چھپے اور اشتہار بھی نہ چھپے پھر بھی تمہیں یہی سمجھنا چاہیے کہ شہر کا ہر سپاہی اور ملٹری پولیس کا ہر فوجی تمہاری شکل کو جانتا ہے اور تمہیں ان کے سامنے ہرگز نہیں آنا میں نے کہا لیکن میں اس کوٹری میں بھی زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکتا اس میں بھی خطرے کا پہلو نکلتا ہے گھنچام کہنے لگا میں تمہیں یہاں نہیں روکوں گا میرے پاس ایک اور جگہ ہے میں تمہیں رات کو وہاں لے جاؤں گا پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اگلا پروگرام کیا ہے میں نے کہا میں یہاں سے سیدھا کمانڈو شیروان کے پاس سری نگر جانا چاہتا ہوں تاکہ کشمیر اور پاکستان پر انڈیا کے چار ماہ بعد متوقع حملے کے بارے میں گفتگو کروں پھر میں نے گھنچام کو بتایا کہ بھارت پاکستان پر اگست کے آواخر میں یا ستمبر کے شروع میں حملہ کرنا چاہتا ہے یہ بھی میجر شرط کی ٹاپ سیکرٹ فائل میں خود پڑ چکا ہوں گھنچام کہنے لگا اس میں دیر سویر بھی ہو سکتی ہے لیکن تمہارا اس فوری طور پر سری نگر پہنچنا ضروری ہے اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا ابھی تم یہیں بیٹھو سونا چاہتے ہو تو بے شک سو جاؤ میں کچھ دیر بعد تمہارے پاس آوں گا گھنچام نیچے چلا گیا کافی دیر تک میں اسی چھوٹی سی کوٹشری میں لیٹا اگلے پروگرام کے خدشات اور امکانات پر غور و فکر کرتا رہا اس وقت تک ناگپور کے فوجی ہیڈکورٹر میں میرے فرار کا علم سب کو ہو چکا تھا شہر کے ہر چوک پر بس ٹینڈ اور ریلوے سٹیشن میرے لیے خطرناک شکل اختیار کر چکے تھے فوجی حکام کو اب تک یہ بھی علم ہو گیا ہوگا کہ میں نے ہی اشوکہ ہوتل میں دھماکہ کیا ہے اور کیپٹن جوشی کا قاتل بھی میں ہی ہوں اور پانڈیچری والے جہازوں کی تباہی میں بھی میرا ہی ہاتھ تھا اور میں دھرمویر نہیں ہوں بلکہ انتہائی دلیر اور خطرناک کشمیری کمانڈو ہوں گھنچام میرے لیے چائے کا گلاس لے کر آیا کہنے لگا ہمارے ایک آدمی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس نے شہر کی سڑکوں پر ملٹری پولیس اور سیول پولیس کی گاڑیاں گزرتی دیکھی ہیں ظاہر ہے انہیں تمہاری تلاش ہے وہ میرے لیے سگرٹ بھی لایا تھا میں نے سگرٹ سلگا لیا اور چائے پینے لگا وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ شام کو آئے گا اس وقت دن کے دو بج رہے تھے میں شام تک کوٹری میں ہی چھپا رہا شام کو وہ میرے لیے کھانا لایا تم کھانا کھاؤ میں تمہارے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہتا دکان کے باہر میں نے پولیس کے دو سپاہی منڈلاتے دیکھے ہیں پہلے یہاں پولیس نہیں آتی تھی بہرحال تم فکر نہ کرو ہم رات میں کسی وقت یہاں سے نکلیں گے جب رات کے نو بجے تو مجھے نیچے سے گھنچام کی آواز سنائی دی وہ دکان کے ملازم سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں گھر جانا چاہیے میں دکان خود ہی بند کر لوں گا اس کے بعد پھر نیچے خاموشی چھا گئی کوٹری میں کمزور سی روشنی والا بلب جل رہا تھا ایک تپائی پر ٹائم پیس رکھا ہوا تھا میں اسی ٹائم پیس سے وقت کا اندازہ کر لیتا کافی دیر بعد مجھے دکان کا دروازہ بند کرنے کی آواز سنائی دی میں یہی سمجھا کہ گھنچام دکان بند کر کے چلا گیا ہے اور اس وقت مجھے لے جانے کے لیے آئے گا جب رات کافی گہری ہو گئے ہوگی مگر وہ دکان کے اندر ہی تھا مجھے لکڑی کے زینے پر قدموں کی آہٹ آئی گھنچام کوٹری میں آ کر میرے پاس پیٹ گیا اور تپائی پر رکھی گٹری کو دیکھ کر بولا ہم رات کے ایک بجے کے بعد یہاں سے نکلیں گے میں نے پوچھا کیا اس وقت بازار میں پہردار یا پولیس کا کوئی آدمی تو نہیں ہوگا وہ سر کو اس بات میں آہستہ آہستہ ہلاتے ہوئے کہنے لگا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے دن کے وقت یا رات کے وقت لوگوں کی موجودگی میں یہاں سے نکلو گے تو پکڑے جا سکتے ہو تمہاری شکل سے واقف کوئی نہ کوئی خفیہ پولیس کا آدمی بازار میں ضرور ہوگا رات ایک بجے کے بعد بازار بلکل خالی ہو جاتا ہے ایک چوکی دار ضرور پھرتا ہے مگر اس کا چکر کافی لمبا ہوتا ہے باقی رہا خفیہ پولیس کا خطرہ تو اس سلسلے میں میں اپنی تسلی کرنے کے بعد تمہیں یہاں سے نکالوں گا میں نے اسے کہا کہ میرے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے میں چاہتا تھا کہ سرنگر تک جانا ہے راستے میں جگہ جگہ خطرہ ہے کسی طرح کے بھی حالات پیش آ سکتے ہیں اگر کہیں سے مجھے کمانڈو چاکو ہی مل جاتا تو میں اپنا دفاع کر سکتا تھا گنچام کہنے لگا میں تمہیں ایک ایسی نایاب شہ دوں گا کہ پھر تمہیں کمانڈو چاکو یا پسٹوال وغیرہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی میں جان گیا تھا کہ یہ شخص اسلحہ اور دھماکہ خیز اشیاء تیار کرنے کا بے حد ماہر اور تجربہ کار ہے میں نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے گنچام نے کہا یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا دکھاؤں گا اور جب دکھاؤں گا تو اس وقت بتاؤں گا کہ یہ چیز جو تم دیکھ رہے ہو اصل میں وہ ہے کیا ہم دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اس دوران ہم نے ایک ایک پیالی چائے بھی پی جو گنچام نے وہیں بجلی کے چولے پر پنائی تھی اس دوران گنچام نے اپنی اس حیرت انگیز ایجاد کے بارے میں کوئی بات نہ کی جو اس نے تیار کر رکھی تھی اور جو وہ مجھے اپنے حفاظت کے لیے دینے والا تھا جب رات کا پورا ایک بچ گیا تو وہ یہ کہہ کر نیچے دکان میں گیا کہ میں دیکھ کر آتا ہوں کہ بازار میں چوکی دار تو نہیں پھر رہا جب واپس آیا تو بولا آجاؤ میدان بظاہر خالی ہے اس نے مجھے نسفاری رنگ کی چادر دے کر کہا اسے اپنے سر موپ پر لپیٹ لو میں نے ایسا ہی کیا گنچام نے خود وہاں کا ہندوانہ لباس یعنی لنگی گرتہ چپل پہن رکھی تھی دکان سے باہر نکلتے وقت اس نے چطری بھی لے لی بازار سنسان بڑا تھا ساری دکانیں بند تھی بازار میں تھوڑی دور تک چلنے کے بعد ہم ایک بغلی گلی میں داخل ہو گئے پھر ایک گلی سے دوسری گلی میں گزرتے ہوئے ایک غیر آباد جگہ پر نکل آئے سامنے دور کسی آبادی کی بتیاں جلتی نظر آ رہی تھی گنچام کہنے لگا وہ سامنے والی آبادی ریلوے کالونی ہے یہاں ناکپور ریلوے کے دوسرے درجے کے سٹاف کے مکانات ہیں ہم ایک خیت میں سے گزر رہے تھے میں نے گنچام سے بلکل نہ پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ظاہر ہے مجھے کسی ایسی جگہ لے جا رہا تھا جہاں اس نے کوئی خفیہ کمینگاہ بنا رکھی تھی دشمن ملک میں جو کمانڈو سپاہی یا جاسوس اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے اس قسم کی کوئی خفیہ کمینگاہ بڑی ضروری ہوتی ہے یہاں وہ اپنے جاسوسی کے مشن میں کام آنے والی ضروری اشیاء جن میں دھماکہ خیز چیزیں فالتو کرنسی، بھیس بدلنے والا سامان اور ریڈیو ٹرانس میٹر وغیرہ شامل ہوتے ہیں چھپا کر رکھتے ہیں ایسی ہی خفیہ جگہوں سے جاسوس اپنے ملک کو ٹرانس میٹر کے ذریعے یا دشمن ملک میں ہی اپنے دوسرے ساتھیوں کو خفیہ کورٹ میں ضروری پیغام پہنچاتے ہیں چلتے چلتے ہم ایک ریلوے لائن پر آ گئے رات کے اندھیر میں مجھے ادھر ادھر چھوٹے بڑے ٹیلوں کے خاکے نظر آ رہے تھے ہم ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے گھنچام نے کہا یہ نادپور ورنگل کی مین لائن ہے یہ سیدھی مدراز تک چلی جاتی ہے ہم جنوب کے رخ یعنی مدراز کی جانب ہی جا رہے تھے ایک جگہ سے ایک لائن ایک طرف گھوم گئی ہم اسی لائن پر آ گئے وہ کہنے لگا یہ لائن یہاں سے صوبہ کرناٹا کی طرف جاتی ہے میں نے پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں گھنچام اندھیرے میں ہس کر بولا اتنی جلدی تھک گئے جہاں ہم جا رہے ہیں وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے ایک چھوٹی پہاڑی کا خاکہ قریب آتا جا رہا تھا یہاں پہنچ کر ریلوے لائن پہاڑی کی سرنگ میں داخل ہو جاتی تھی سرنگ کے باہر سگنل کا کھمبہ لگا تھا جس کی بتی سرخ تھی میں گھنچام کے پیچھے سرنگ میں داخل ہو گیا سرنگ میں بہت آگے جا کر ایک جگہ روشنی ہو رہی تھی اس روشنی میں لائن کی پٹھٹیاں ہی نظر آ رہی تھی سرنگ کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے کا کوئی راستہ بنا ہوا تھا ہم اس راستے پر سرنگ کی دیوار کے ساتھ لگ کر چل رہے تھے سرنگ ختم ہوئی تو گھنچام نے جو آگے آگے چل رہا تھا پہلی بار جیب سے چھوٹی ٹورچ نکال کر اس کی روشنی ڈالی لوہے کے جنگلے والی سیڑھی نیچے گھاٹی میں اترتی تھی گھنچام بولا احتیاط سے سیڑھی اترنا یہاں گھپ اندھیرہ نہیں تھا چونکہ فضا کشادہ اور جنگل کی تھی اس لیے بادلوں بھرے آسمان کے باوجود چیزوں کے دھندلے دھندلے خا کے نظر آ رہے تھے لوہے کی سیڑھیاں اترنے کے بعد گھنچام نے پہاڑی کی دیوار کی طرف روشنی ڈالی تو مجھے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم دکھائی دیا جس کے سامنے کوئی ریلوے لائن نہیں تھی پہاڑی کی دیوار میں ساتھ ساتھ دو کوچٹیاں سی بنی ہوئی تھی جن میں سے ایک کا دروازہ غائب تھا دوسری کوچٹی کے آگے لکڑی کا تختہ لگا ہوا تھا گھنچام اس کوچٹی کے طرف بڑھا اور کہنے لگا کبھی جہاں ایک پہاڑی ریلوے سٹیشن ہوا کرتا تھا پھر ایسا ہوا کہ اردگرد کے جنگلوں میں آدم خور شیروں کا ایک جوڑا کہیں سے آ گیا انہوں نے ریلوے کوارٹروں میں آ کر لوگوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا شکاری بلوایا گیا ایک شیر مارا گیا پھر ویسا ہی ایک اور آدم خور شیر کہیں سے آ گیا یہاں دن کے وقت بھی ٹرین رکھتی تو شیر حملہ کر دیتے رفتہ رفتہ اس سٹیشن کو یہاں سے اٹھا کر دس پندرہ میل آگے لے جایا گیا تھا تب سے یہ جگہ ویران ہے میں نے اپنی خفیہ کمین گاہ کے لیے اس جگہ کو چنا کیونکہ اس طرف سے اب دن کے وقت بھی کوئی نہیں گزرتا اس نے کوچری کے آگے سے تختہ تھوڑا سا ہٹا دیا یہ کوچری پہاڑی کے اندر دیوار کو کھوٹ کر بنائی گئی تھی اس نے ٹورچ اور چھتری مجھے پکڑا دی ایک مومبتی کہیں سے نکال کر روشن کی کوچری چھوٹی سی تھی دیوار کے ساتھ ایک طرف چٹائی بچی ہوئی تھی گھنچام نے مومبتی دیوار کے تاک میں لگا دی چٹائی کو ایک طرف ہٹا دیا اس کے نیچے لکڑی کا تختہ تھا تختے کو ہٹایا اور ایک تنگ زینہ نیچے جاتا تھا ہم زینہ اتر گئے نیچے ایک کوچری سے چھوٹا تیخانہ تھا ٹورچ گھنچام کے ہاتھ میں تھی ٹورچ کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ ایک طرف لکڑی کے تخت پر ایک سندوق رکھا ہے سندوق کا ٹھکنا کھول کر گھنچام نے اندر سے ایک چھوٹا ٹرانس میٹر نکال کر دکھایا کہنے لگا یہ بڑا طاقتور ٹرانس میٹر ہے اس کے علاوہ سندوق میں بھیس بدلنے کا مختلف سامان کپڑے اور دھماکہ خیز آلات بنانے کی چیزیں بھی تھیں گھنچام نے مجھے ایک پوائنٹ فائیو کا آٹومیٹک پسٹول دکھایا جس کے آگے سائلینسر لگا ہوا تھا کہنے لگا تو مگر چاہو تو کمانڈو شیروان کو ٹرانس میٹر پر پیغام بھیج سکتے ہو مجھے اس کی ضرورت بھی تھی میں نے فوراں ٹرانس میٹر آن کیا سگنل کورڈ مجھے معلوم تھا اس وقت رات بھی آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی کمانڈو شیروان سے ٹرانس میٹر پر رابطہ پیدا کرنے کا یہی وقت تھا میں نے فریکونسی ملا کر خفیہ سگنل دینے کی کوشش کی فوراں دوسری طرف سے بھی خفیہ سگنل محصول ہو گیا میرا اور شیروان کا رابطہ قائم ہو گیا میں نے اسے خفیہ کورڈ میں مختصر الفاظ میں اشوکہ ہوتل کی تباہی اور اسرائیلی اور بھارتی جرنیلوں کی ہلاکت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ باقی کی تفصیلات میں خود سرینگر آ کر بیان کروں گا اس نے مجھے بتایا کہ کمانڈو آرنگزیب میرے پاس سرینگر پہنچنے میں کامجاب ہو گیا ہے اس کی مجھے خوشی ہوئی اس کے بعد میں نے رابطہ منقطع کر کے ٹرانس میٹر بند کر دیا اپنا آدمی گھنچام بولا یہاں باہر کوئی فوجی انسٹالیشنز وغیرہ نہیں ہے اس لئے کوئی ہمارے سگنل ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اس کے بعد ہم اوپر کوٹشری میں آ کر چٹائی پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے گھنچام نے کہا یہاں دن کے وقت بھی کوئی نہیں آتا یہ بلکل ویران علاقہ ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیا آدم خور شیر بھی نہیں آتے وہ ہنس کر کہنے لگا جب ریلوے والے یہاں سے سٹیشن اٹھا کر آگے لے گئے تھے تو اس کے ساتھ آدم خور شیر بھی آگے چلے گئے تھے لیکن پھر ایک انگریز شکاری کہیں سے آ گیا اس نے ان آدم خوروں کو ہلاک کر دیا اب یہاں کبھی کوئی شیر نہیں دیکھا گیا میں نے گھنچام سے کہا میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ تم جتنی جلدی ہو سکے کوئی ایسا بندوبست کر دو کہ میں ناکبور کے علاقے میں سے نکل جاؤں ایک بار اس خطرے والے علاقے میں سے نکل گیا تو آگے سری نگر میں اپنے آپ چلا جاؤں گا گھنچام بولا جس قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہیں ان کے مطابق میرے خیال میں تمہیں کم از کم تین چار دن تک یہاں چھپے رہنا ہوگا اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا ابھی خطرہ ہے میں نے کہا میں تین چار دن گزار لوں گا گھنچام کہنے لگا میں مو اندھیرے یہاں آ کر تمہیں کھانے پینے کو دے جائے کروں گا تم کوشش کرنا کہ دن کے وقت باہر مت نکلو رات کو بے شک باہر نکل کر چہل قدمی کر لیا کرنا گھنچام آتی دفعہ تیخانے سے آٹومیٹک پسٹول لیتا آیا تھا اس نے پسٹول حفاظت کے لیے مجھے دے دیا اور کچھ دیر میرے پاس بیٹھے رہنے کے بعد صبح مو اندھیرے آنے کا کہہ کر چلا گیا کوچری میں موبتی کی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی میں چٹائی پر بیٹھا آٹومیٹک پسٹول کا معاینہ کر رہا تھا ایک بات میں نے اپنے ان مجاہد کمانڈوز اور جاسوسوں میں دیکھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے تھے کمانڈو شیروان نے مجھ سے وائرلس پر بلکل نہیں پوچھا تھا کہ میں ناکپور میں اپنے کس آدمی کے پاس ہوں اسی طرح گھنچام نے مجھ سے سوامی گورک نات کے بارے میں کوئی بات نہ کی ہر مجاہد دشمن کے پیٹ میں گھس کر اپنی جان خطرے میں ڈال کر اور وطن کی آزادی کے لیے خاموشی سے اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا تھا یہ کمانڈو اور جاسوس کا ڈسپلن ہوتا ہے اس ڈسپلن کا ہر کمانڈو ہر جاسوس بہت خیال رکھتا ہے اور اسے خیال رکھنا پڑتا ہے ورنہ اس کی اپنی سلامتی اور اس کے مشن کی کامجابی خطرے میں پڑ جاتی ہیں میں نے اٹھ کر کوٹھری کا تختہ ذرا سے ہٹایا اور باہر نکل آیا بارش کی باریک سی پھوار پڑ رہی تھی یہ وستی ہند کی برسات کی چھڑی تھی فضا میں خنکی ہو گئی تھی سامنے ایک طرف اونچی پہاڑیوں کے حیبتناک ہیولے کھڑے تھے دوسری جانب دور کسی جگہ روشنی جل ملا رہی تھی پسٹول میرے ہاتھ میں تھا کھلی فضا میں چند لمحے ٹھہرنے کے بعد میں کوٹھری میں واپس آ کر چٹائی پر لیٹ گیا میں تھوڑی دیر تک ہی سویا ہوں گا کھنچام وعدے کے مطابق مو اندھیرے میرے لیے کھانا لے کر آ گیا وہ ایک تھرمس میں پانی اور ایک تھرمس میں چائل آیا تھا کہنے لگا شہر میں پولیس جگہ جگہ تمہیں تلاش کر رہی ہے شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے میں تمہیں ٹھیک وقت پر یہاں لے آیا ہوں میں نے اس سے پوچھا تمہارے خیال میں میری تلاش کہ یہ سلسلہ کتنی دیر تک جاری رہے گا وہ بولا کچھ کہا نہیں جا سکتا بہرحال جیسے ہی حالات ذرا نارمل ہوئے میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اب میں جاتا ہوں صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنی جگہ پہنچنا ضروری ہے وہ چلا گیا موبتی اس نے آتے ہی روشن کر دی تھی میں نے برتن میں سے تھوڑے سے چاول نکال کر کھائے پانی پیا پھر گرم گرم چائے تھرمس میں سے نکال کر پی برتنوں کو رومال میں بانت کر کونے میں ایک طرف رکھ دیا اور موبتی بجھا کر تختہ ذرا سا ہٹا کر باہر کھلی فضاء میں نکال آیا باہر دن کی روشنی ابھی پوری طرح سے نہیں پھیلی تھی آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں میں سے پاپ ہٹنے کے وقت جو دھندلی سی سفیدی نمودار ہوتی ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی بارش رکی ہوئی تھی میں تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس لینے لگا اتنے میں مجھے دور سے بھاپ سے چلنے والے انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی ناگپور شہر کی جانب سے کوئی ٹرین آ رہی تھی میں ایک طرف کو نکلی ہوئی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا ریلوے لائن ہماری کوٹشٹی کے اوپر تھوڑے سے فاصلے پر سے گزرتی تھی مجھے سرنگ کا دھانہ یعنی وہ جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے ٹرین نے سرنگ میں داخل ہونا تھا اوپر سرنگ کا وہ مون نظر آیا تھا جہاں سے ٹرین نے باہر نکلنا تھا سرنگ میں داخل ہونے سے پہلے ٹرین کا انجن مسلسل سیٹیاں بجا رہا تھا پھر اس کی گڑگڑاہٹ کی گونج مدھم ہو گئی ٹرین سرنگ میں داخل ہو چکی تھی میری آنکھیں پچھلے پہر کی نیم اندھیرے میں سرنگ کے دوسرے دھانے پر لگی تھی وہاں سے ٹرین کے انجن کی سیٹیاں سنائی دینے لگی پھر روشنی باہر نکلنے لگی روشنی تیز ہوتی گئی اس کے بعد ایک بہت بڑی ریل گاڑی کا انجن چیختا چنگھارتا دھردھراتا ہوا ٹرین کے ڈبوں کو لے کر تیز رفتاری سے سرنگ میں سے نکل آیا زمین ہلنے لگی ٹرین کے ڈبوں کی روشنیاں تیزی سے آگے گھجا رہی تھی میرے دل میں خیال آیا کاش میں بھی اس ٹرین میں کہیں چھپ کر بیٹھتا اور اس شہر سے دور چلا جاتا لیکن مقدر نے میرا نامہ عامال میں کچھ ایسی باتیں لکھتی تھی جن کا پورا ہونا ضروری تھا ٹرین گزرنے کے بعد بھی کچھ دیر تک اسی جگہ انہی خیالات میں گم بیٹھ رہا پھر صبح ہو گئی اب رالود صبح کی روشنی میں میں نے آس پاس کا ماحول دیکھا یہ شہر سے باہر نیم سطح مرتفع کا علاقہ تھا سامنے کے جانب دو تین بھلند پہاڑیاں تھی آگے میدان دور تک چلے گئے تھے اس خیال سے کہ کوئی مجھے وہاں بیٹھا نہ دیکھ لے میں کوٹشری میں آ گیا وہ دن بھی گزر گیا رات کے پچھلے پہر گھنشام نے آ کر بتایا کہ حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں اور اب تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے ایک ایسی ایجاد دکھاؤ گے جس کو دیکھ کر میں حیران ہو جاؤں گا گھنشام بولا مجھے یاد ہے اپنی یہ خاص ایجاد میں یہاں سے رخصت ہوتے وقت تمہیں دینا چاہتا ہوں میں کل صبح مو اندھیرے آؤں گا اس وقت تم سے بات ہوگی کیا کل صبح میں یہاں سے کوچھ کر جاؤں گا وہ بولا یہ میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا وہ چلا گیا اگلے روز مو اندھیرے سے کچھ پہلے آ گیا اس وقت میں کوٹشری میں سو رہا تھا اس نے آ کر مجھے جگایا اور کہنے لگا آج تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا پھر اس نے چٹائی ہٹائی تختہ ایک طرف کر کے نیچے تیخانے میں گیا اور ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھا کر لے آیا ڈبے میں سے اس نے ایک سیاہ رنگ کا بالپوئنٹ نکال کر مجھے دیا اور بولا یہ کیا ہے میں نے کہا بالپوئنٹ ہے میں نے اسے کھولا اور گتے کے باہر انگریزی میں شہر ناکپور کا نام لکھا تھا وہ بولا تمہیں نہیں جو کوئی بھی دیکھے گا یہی کہے گا کہ یہ ایک بالپوئنٹ پین ہے میں نے کہا تو کیا یہ پین نہیں ہے وہ بولا یہ بالپوئنٹ پین ہی ہے مگر ایک عام پین اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے دوسرا بالپوئنٹ پین صرف لکھ سکتا ہے مگر یہ پین دشمن کی جان بھی لے سکتا ہے میں نے حیران ہو کر پوچھا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا کھنچام نے بالپوئنٹ میرے ہاتھ سے لے لیا اس نے اسے تھوڑا سا گھما کر اس کا سرمے والا حصہ الگ کر دیا پھر اس نے مجھے سیاہی والی لمبی سلاخ کے نیچے لگی ہوئی ایک پتلی سی نالی دکھائی کہنے لگا اس نالی کو غور سے دیکھو ممتی جل رہی تھی کھنچام نے ٹارچ کی روشنی بھی ڈالی میں نے غور سے دیکھا تو مجھے بالپوئنٹ کے سرمے والی نالی کے نیچے چپکی ہوئی دوسری پتلی سی نالی میں چاول کے دانوں کے برابر آگے پیچھے لگی ہوئی سویاں سی نظر آئیں کھنچام کہنے لگا اب بالپوئنٹ کو پہلے کی طرح بند کر دو میں نے اسے بند کر دیا کھنچام نے دیوار کے ساتھ گتے کے ڈبے کو سیدھا کھڑا کر دیا اور بولا بالپوئنٹ کا رخ اس گتے کی طرف کرو میں نے ویسا ہی کیا پھر اس نے کہا بالپوئنٹ کے اوپر کی جانب اس کی کیپ کے نیچے تمہیں ایک دانے کی طرح کا بٹن اُبھرا ہوا نظر آئے گا اسے دبا دو میں نے بالپوئنٹ کی کیپ کے نیچے انگلی پھیری وہاں ایک دال کے دانے کے برابر اُبھرا ہوا بٹن تھا جس کا رنگ بالپوئنٹ کے رنگ جیسا ہی تھا اور دیکھنے سے بلکل دکھائی نہیں دیتا تھا میں نے بالپوئنٹ کا رخ دیوار کے ساتھ لگے گتے کی طرف کیا اب اس کا بٹن دبایا تو بڑی معمولی سی آواز آئی جیسے کوئی شئے بالپوئنٹ کے اندر سے نکل گئی ہو کھنشام نے دیوار کے ساتھ لگے گتے کو اٹھایا اور اسے میرے آگے کرتے ہوئے کہا یہ دیکھو یہاں ایک سراخ ہو گیا ہے یہ سراخ پہلے نہیں تھا جانتے ہو یہ کس کا سراخ ہے تب اس نے مجھے بتایا کہ بالپوئنٹ کا بٹن دبانے سے اس کے اندر سے چاول کے دانے کے سائز کی سوئی نکل کر اس گتے کے اندر جا چکی ہے اس نے گتے کے ڈھکن کو الگ کیا اندر ایک سوئی پڑی تھی یہ وہی سوئی تھی جو میں نے بالپوئنٹ کے سرمے والی سلاخ کے نیچے لگی ہوئی فالتو نالی کے اندر دوسری سوئیوں کے ساتھ چپکی ہوئی دیکھی تھی کھنشام نے کہا یہ بالپوئنٹ ایک بڑا خطرناک پسٹول ہے جب تم اسے دشمن کے قریب لے جا کر بٹن دباؤ گے تو اس میں سے یہ زہریلی سوئی نکل کر دشمن کے جسم میں داخل ہوتے ہی اسے ہلاک کر دے گی اس وقت اس بالپوئنٹ پسٹول کے اندر پچاس زہریلی سوئیاں بھری ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری سوئیاں سائنائیڈ زہر میں بجی ہوئی ہیں سائنائیڈ سب سے زیادہ ہلاکت خیز زہر ہے انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہی اسے مات کی نیند سلا دیتا ہے زہریلی سوئی اس قدر رفتار کے ساتھ بالپوئنٹ کے سراخ میں سے نکلتی ہے کہ دشمن نے اگر اوورکوٹ بھی پہن رکھا ہو تو یہ اس کو چیرتی ہوئی دشمن کے جسم میں اتر جائے گی اس کی رینج پچاس فٹ تک کی ہے اگر آدمی کا نشانہ درست ہو تو یہ پچاس فٹ کی دوری سے دشمن کے جسم کو ہٹ کر کے اسے ہمیشہ کی نیند سلا دے گی اس نے بالپوئنٹ مجھے دے کر کہا یہ اب تم اپنے پاس رکھو ہو سکتا ہے تمہیں راستے میں اس کی ضرورت پڑ جائے میں تمہیں کچھ فالتو سوئیاں بھی دے سکتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ تمہیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی پچاس زہریلی سوئیاں بالپوئنٹ میں پھری ہوئی ہیں میرے اندازے کے مطابق یہ ایک مدد تک تمہارے کام آئیں گی میں نے بالپوئنٹ کو کھول کر دوبارہ اس کا معاینہ کیا اسے کیپ لگائی اور پتلون کی جیب میں سمبھال کر رکھ لیا گھنچام نے جیب سے ریلوے کا ایک ٹکٹ نکال کر مجھے دیا یہ زرد رنگ کا گتے کا چھوٹا سا ٹکٹ تھا اس پر انگریزی اور ہندی زبان میں لکھا تھا ساؤتھ انڈیا ریلوے ناکپور سے دلی تک گھنچام بولا یہ تمہارا دلی تک کا ریلوے کا تھرڈ کلاس کا ٹکٹ ہے یہ سو روپے تک تم اپنے پاس رکھو گے اس نے آٹومیٹک پسٹول مجھ سے لے لیا کہنے لگا بالپوئنٹ پسٹول کے ہوتے ہوئے تمہیں اس پسٹول کی ضرورت نہیں رہی یہاں سے آگے ایک سٹیشن ہے جس کا نام جھریالی ہے جھریالی سٹیشن پر گاڑی رکتی ہے ابیناکپور سے گاڑی کے آنے میں ایک گھنٹا ہے اتنی دیر میں ہم جھریالی پہنچ جائیں گے اب اللہ کا نام لے کر یہاں سے نکل چلو ہم پتھر کی شیڑیاں چڑھ کر اوپر ریلوے لائن پر آ گئے وقت وہی رات کا پچھرا پہر تھا اور مجھے اسی گاڑی کو پکڑنا تھا جسے میں نے پچھلی رات سرنگ میں سے نکل کر آگے جاتے دیکھا تھا کنچام کچھ دیر تک ریلوے لائن کے ساتھ چلنے کے بعد ایک جگہ پر دوسری طرف سے نیچے اتر گیا یہاں سے ہم رات کے اندھیرے میں ٹیلوں کے درمیان آ گئے یہ ریلوے لائن پہاڑیوں اور میدانوں میں چکر لگانے کے بعد آگے جا کر ایک برساتی نالے کے اوپر سے گزرتی تھی جھریالی کا ریلوے سٹیشن اس برساتی نالے کے پل کے آگے تھا ہم کوئی پان گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے اس دوران ہمیں دو ایک بار اپنے اقب میں ٹیلوں کے پیچھے سے ریلوے انجن کی سیڈیوں کی آواز آئی گھنچام بولا ریل ہماری کمین گاہ کی سرنگ میں سے نکل کر آئی ہے جھریالی سٹیشن تک پہنچتے پہنچتے صبح ہو گئی آسمان پر بادل کل کی طرح جھکے ہوئے تھے رات کو بارش ہوئی تھی یہ چھوٹا سا دیہادی سٹیشن تھا ٹکٹ میری جیب میں تھا بارش میں بھیگا ہوا پلیٹ فارم خالی پڑا تھا صرف ریلوے کا ایک آدمی ہاتھ میں سبز اور سرخ چھنڈیاں لپیٹے کھڑا تھا کھنچام نے مجھ سے ہاتھ میں لائیا اور کہا دوست اب میں جاتا ہوں میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اب خدا کرے کہ تم بھی اپنا فرض پورا کر سکو خدا حافظ یہ کہہ کر وہ مجھ سے رخصت ہو گیا اس طوران دور سے ریل گاڑی نظر آنے لگی تھی سٹیشن کے چھوٹے سے کمرے میں سے ایک کولی ٹرالی میں کچھ تھیلے لادے باہر نکل آیا اور پہلے سے کھڑے ریلوے افسر کے پاس آ کر رک گیا یہ تھیلے اس ٹرین میں لادے جانے والے تھے میں ان لوگوں سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا ٹرین آ کر رک گئی میں تھرڈ کلاس کے ایک ڈبے میں سوار ہو گیا کوئی دو منٹ بعد انجن نے سیٹی بجا دی گارڈ نے بھی سیٹی دی اور ٹرین چل پڑی اس ٹرین نے مجھے اگلے روز رات کے دو بجے دلی پہنچا دیا یہاں سے مجھے دوسری گاڑی پکڑ کر پنجاب اور وہاں سے جمہوں کی طرف روانہ ہونا تھا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں